ہم ان لوگوں کی بھی جنہوں نے پاک پہنچ کے شانہ بشانہ اپنی خدمات انجام دیں 1965 میں 1965 کی جنگ کے دوران سنگھ کی روحانی شخصیت پیر بغیرہ کے حروں نے بھی تاریخ کی کھردار عطا کیا سپٹیمبر 1965 کو شاہ مردان شاہ ثانی المعروف تیر پگارہ کے تاریخی الفاظ گونجے میرے پیارے ہور مجاہدوں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جہاد کا موقع ملا آج دشمن اسلحے کے غرور پر ہمارے وطن کو تباہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوا ہے اس لیے تم آگے بڑھو اور مردانہ بار مقابلہ کرو دیکھنا تمہارے قدم پیچھے نہ ہٹنے پائیں یہ خدبہ بھی تاریخی تھا مخاطب بھی اور خطاب کرنے والے بھی عمر کورٹ میں لاکھوں ہر جمع ہو گئے 6 سٹمبر 1965 کو جب ہندوستان نے راب کی تاریخی میں پاکستانی سرحدوگا پاکست پامال کرنے کی کوشش کی تو تیر پگارہ میں اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو حکم دیا کہ وہ وطن کی سالمیت اور حفاظت کے لیے مجاہد فورس میں بھرتی ہوں حکم ملتے ہی اور مریدین کے ہزاروں کافلے عمر کورٹ پہنچنے لگے اس خدبے نے ایک نئی روپ بھونک دی بچ میں سے بیچ پگارہ کا فلک شکاف نعرہ بار بار بلند ہو رہا تھا تیر پگارہ نے عمر کورٹ میں بیش ٹیم بنایا اور خود بھی اسی ہیڈکورٹر میں موجود رہے پہلے مرحلے میں 20 ہزار ہر مجاہدوں نے خود کو فوجی قدنات کے لیے پیش کیا یہ وہ موقع تھا جب ملکی بفاہ کے لیے ایک ایک فرد کی اہمیت تھی تیر پگارہ کا واضح حکم تھا کہ کسی بھی مرحلے پر پسپائی افتیار نہ کی جائے ہر محاس پر بات فوج کے احکامات کو تسلیم کریں اور فتح کو یقینی بنائیں سیدان جنگ میں ہروں کی جنگی اور حربی حکمت حملی کو فوجی قیادت نے بھی سراہا جہاں ہروں کی اس فوج نے بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ اپنے فرائز سر انجام دیئے اور جثبہ شہادت تھا جو یہ محاس پر پہنچے پوچوں کے ساتھ اور وہاں پر انہیں پاک پوچ کا ساتھ دیا کچھ اتنے گیس کے جانے بڑھتے ہیں آئیشہ آئیشہ سلیم کے جانے موسیقی